پیارے بچوں آج ہم روزے کے بارے میں جانیں گے کہ روزے کی فضیلت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا روزے رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں قرآن میں روزے کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بیان کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے مثلا یہ کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم جھوٹ بولنے سے ہم غیبت کرنے سے چولی کرنے سے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کاموں سے دھوڑ رہتے ہیں اور بہت سے اچھے کام کرتے ہیں روزہ رکھنے میں مثلا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم عبادتیں کرتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں روزہ کے اصل مقصد ہوتا ہے تقوی کا حصول قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤں یعنی روزہ رکھنے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے افسیری یا افتاری کرنا نہیں ہوتا تقوی کا مطلب ہے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈڑنے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ سارے کام کرنے کو تقوی کہتے ہیں اور آپ کو بتا ہے روزے ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی رکھے گئے ہیں فرض کیے گئے ہیں ہم سے پہلے کی امتیں یعنی عیسائی یہودی اور بہت سی امتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھیجے گئے ہیں وہ سارے کے سارے روزے بھی رکھتے تھے ایک حدیث مبارکہ ہے روزے دار کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اگر بلکل سچے دل سے نیک نیتی سے روزہ رکھا جائے تو روزے دار کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے یعنی کہ اس میں اگر ہماری نیت ایسی ہے کہ ہم آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور ہمارا ایمان مکمل ہو رہا ہوگا تو ہمارے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دی گا روزے دار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشخبری بھی دی ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت یعنی کہ جب افتار کے وقت ایک خوشی ملتی ہے روزہ کھولتے وقت لوگوں کو اور دوسری خوشی کا وقتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں تو بچوں آج ہم نے آج ہم نے رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں معلوم کیا رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہم نے پتا کی یہ خوران میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد تقویہ حاصل کرنا ہے اور روزے دار کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے اس کے ساتھ ہی خدا حافظ